جب روزہ رمضان کا فرض ہوا رہا ہے رمضان کا روزہ پھر یہ ریاض سکت کر دی گئی اب اس کو حضور نے باقی رکھا ہے صرف ان لوگوں کے لئے جن کی فینس میں نے بیان کی ایسے مریض جن کی شفای آبی کی توقع ہونا رہی ایسے بوہے مردر عورت ہیں جن کے لئے تحمل روزہ کی شدت کا یہ ممکن نہ رہا ہو بہرحال روزہ فرض ہے البتہ اس رمضان مبارک کے پروگرام کے دو جزہیں دوسرا فرض نہیں کیا اور حضور کی شفصت آبی رعو فررحیم ہے اپنی امت کے حق میں کہ تین دن نماز تراوی مسلمانوں کے ساتھ باجمات ادا کی لیکن چوتھے دن پھر آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے برامت نہیں ہوئے اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی مجبوری سے کوئی تاخیر ہو گئی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آنکھ لگ گئی ہو کھنگار میں لگے لوگ مسجد میں کہ حضور تشریف لے آئے حضور نے فرمایا کہ میرا یہ نہ آنا کسی میری کمزوری یا میری کسی عذر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ اگر میں نے اس میں مدعو مت کی تو پھر یہ عبادت تم پر فرض کر دی جائے میں نہیں چاہتا اس لیے کہ جیسے کہ سورة المضمن کے آخر میں آیت آئی ہے کہ ابتداع میں تو حکم تھا قُمِ اللَّيْ لَا إِلَّا قَلِيلَ مِسْفَهُوا مِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلَ عوضید علیہ ورد کے لیے القرآن ترقیرہ لیکن بعد میں فرمایا مختلف نوائے کے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد یہ بات ہوئی میرے نزید دس سال تک وہ پہلا حکم نافق رہا ہے البتہ جاروے سال جب نمازِ باجمات فرض ہو گئی تب اس میں تخصیف ہوئی ہے اور اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ عَلِمَ اللَّهُ عَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے اس لیے کہ وَاللَّهُ يُقَدِّرُوا لَيْلَ وَالْنَّهَارِ عَلِمَانْ سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْوَاعِ اللہ کے علمے ہیں کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوگے وَآخَرُونَ يَجْرِبُونَ فِي اللَّوَ وَيَبْتَغُونَ الْفَضِّ اللَّهِ کچھ ایسے بھی ہوگے جو زمین میں سفر کریں گے کلاشِ معاش کے لیے تجارت کے سلسلے میں وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي صَبِينِ اللَّهِ اور ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگے کریں گے غزوات میں لکھ لیں گے تو ان کے لیے یہ آدھی آدھی رات اور دو تہائی رات اور ایک تہائی رات کا کی پابندی ناممکن ہو جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے اس سبتی کو اٹھا دیا تو یہی معاملہ ہے جو حقیقت روزے کے بارے میں کہ روزے کو تو فرض کیا لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں اللہ کے بندے جو دن بر بڑی شدید مہنت اور مشکت پر مجبور ہیں ان کے لیے پوری رات کا جاننا جو ہے ممکن نہیں انسانی لیمیٹیشنز کو اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا بڑی پیاری آیت ہے سورہ بلک میں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے جس نے بنایا ہے اس نے کس کس پہلو سے اس میں زوف رکھا ہے اسے معلوم ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا انسان کو کمزور بنایا گیا ہے اور ظاہر بات ہے اس کی کمزوریوں سے سب سے بڑھ کر واقع اتخالے کے کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا قیدا کیا تو اس دوسرے حصے کو فرض نہیں دیا گیا لیکن اشارات انڈیکیشن اس طرح کے ترغیب اور تشویف کا انداب اختیار کیا کہ جو مسلمان جتنے اس کے لئے ممکن ہو وہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے حدث یہ سامنے رکھے کہ در حقیقت دو پروگرام بلکل متوازی ہیں بلکل پیرلل ہیں بلکل ہموزن ہیں دن کا روزہ راکھ کا قیام یہی وجہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں جس میں کہ حضور کا خطبہ آیا ہے حضرت سلمان فارسی نے جو نقل فرمایا کہ حضور نے آخر یوم من شعبان شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور جس کا آغاز ہوا تھا یا ایوہ الناس اب اولکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلت خیر من الفشا لوگوں آگاہ ہو جاؤ تم پر ایک ایسا رحمتوں والا مہینہ سایہ پھگر ہو گیا ہے جو برابر چطوں والا ہے بڑی عظمتوں والا ہے جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں کے اب جلے اسی میں آگے فرمایا جعل اللہ سیامہو فریضتا اللہ تعالیٰ نے اس کا روضہ رکھنا تو فرش کیا ہے وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَقْوُعَيُنِ اور اس کے رات کو کھڑے رہنے کو جاگنے کو مرزی پر چھوڑ دیا ہے لیکن یہ کہ مرزی پر تو ہر رات ہے آپ کو اختیار ہے لمزان سے باہر کی راتوں میں جو ابھی اللہ کے بندے جانتے ہیں جاگتے ہیں مجھے وہ شہر یاد آیا کہ ہر روض روض عید ہے ہر شم شم برات اگر آدمی وقت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو اور راتوں کو جاگتا ہو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہوتا ہو اس کے لیے تو ہر شم شم برات ہے اور اس کے لیے ہر آنے والا دن یعب عید ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال رمزان مبارک میں اس کی طرف خصوصی اشارہ کرتے ہیں یعنی ترغیب دلا دی گئی اب یہ قیامہ لیلہ ہی جو ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا صرف ترامی کی نماز یہ صحیح ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ اقنام فرمایا اور جیسے حضور نے امت کی لیے شفقت اور رحمت کو مجھے نظر رکھا کہ تین دن سے زیادہ نماز باجمات ادامی کی مبادہ فرق ہو جائے اسی طرح حضرت عمر نے بھی امت مسلمہ کی عظیم اقصریت کی مسئلہت کو پیشے نظر رکھا کہ باجمات مسلمان بیس رکعت تو ادا کر لیا کریں کم سے کم اتنا تو ایسا ہو جائے کہ جو تمام مسلمان جائے سے گیا مسلمان چاہے مشقت بھی کرتا ہے لیکن گھنٹا دیل گھنٹا یا دو گھنٹے تو روزانہ رات کو نکال سکتا ہے اس لیے کہ گھنٹا دیل گھنٹا تو ہوتا ہے ہمارا جس میں کچھ پکانا چلے کہ کیا پڑھا گیا ذرا سا بھی اگر انسان اس انداز سے پہے کہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو پھر معاملہ دو گھنٹے تک تو جائے گا تو یہ تو کم سے کم ہر مسلمان کر لے اتنی ادیشنل مشقت تو ہر مسلمان برداشت کرے لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے سمرنی چاہیے بات کہ وہ احادیث جو آپ نے بار بار سنی ہوگی ان میں یہ دونوں چیزیں متوازن اور متوازی طور پر آتی مثلا حضرت ابو حریرہ کے روایت جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے لئے بخش دیئے گئے اس کے تمام گناہ جو بھی قرآن گناہ سے ثابت گناہ سے اور جس نے قیام کیا رمضان میں رمضان کی لاتوں میں جا جا تھڑا رہا اس کے لئے بھی بخش دیئے گئے اس کے تمام گناہ تو ساما رمضانہ قوم رمضانہ اب آپ خود اندازہ کیجئے کس قدر متوازن الفاظ ہیں یہ کس قدر ہم بزن ہیں اس لوم کتنا جو ہے اس کے ادر مشابہ سوائی جاتی ہے اسی طرح وہ پیاری حدیث مجھے امید ہے کہ اس ماہ رمضان مبارک میں بھی آپ نے ضرور سنی ہوگی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاش سے رفی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور یہ امام بہتی لائے ہیں شعب الیمان میں اس روایت کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن ایک بندہ مومد بندہ مشلم کی حق میں شفاق کریں گے قیامت کے دن یہ ہمارے شفاق کرنے کے لئے کھڑے ہوگے اور روزہ یہ کہے گا روزہ یہ کہے گا اے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی خواہش نفس سے شہبت سے روکے رکھا تو میری وجہ سے روکا رہا اس کے حق میں میری شفاق قبول فرما ویقول القرآن اور قرآن یہ کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا تو کیا ایک گھنجے صرف رکھنا جو ہے وہ ان الفاظ کا صحیح مصداق بن جائے گا جہمیت جیسے دن بھر آپ رکھے رہے ہیں ایسے ہی رات بھر نیند سے رکھے رہنا یہ ہے در حقیقت مشہد کہ جس کی بلیات پر قرآن حکیم جو ہے شفاق کرے گا اور حضور نے اشارت فرمایا فَيُو شَفْعَان ان دولوں کی شفاق قبول ہوں بارال اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی فضل ہوا مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر اس کے لئے میں امہ بن نعمت رب کا فحد اس کے لئے سے یاد کر رہا ہوں کہ ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف یہ ہم نے صرف ایک ریچول بنا لیا ہے نماز ترابیر کو ایک رسخ ہے اور وہ بھی اس مونے طریقے پر ادا ہو رہی ہے کہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہاں چالیس منٹ میں ختم ہو جاتی ہے کہاں ہے وہ طوفان میل کے ساتھ چلنے والا حافظ تو ہاتھ پڑھنے تو ظاہر بات ہے کہ اگر صحیح طور پر پڑھے گا سب بھی ہمارے ہاتھ پڑھنے تو کچھ پڑھنا نہیں نہ نہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہے وہ تو ایک رسم پوری کر دی ہے تو باقاعدہ تلاش کر کے کہ جہاں کم سے کم وقت میں یہ بات ہو جاتی ہو اور ایسے ایسے تماشیں ہو رہے ایک کراچی میں ایسا بھی ہوتا ہے ایسے بھی حفاظ موجود ہیں وہ 303 کی گولی کی طرح پڑھنے والے کہ وہ شرط چار دن میں یا پانچ دن میں ختم کر دیتے ہیں قرآن کا اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پڑھو ترابی آگے پھر آزادی ہوگی کہیں پڑھو نہ پڑھو